اللہ اکبر اللہ اکبر شاہہ میرے شعروں میں رہے آج میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کی گلشن سے آپ کے لئے رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ لے کے حاضر خدمت ہوا ہوں فتح مکہ اسلام کا وہ غزوہ ہے جس نے اسلام کی دھاک کو چاروں عالم کے اندر پھیلا دیا فتح مکہ کے بعد جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس چلے گئے تو بہت سے دشمن فتح مکہ کا واقعہ انشاءاللہ پھر کسی دن ارز کریں گے تو فتح مکہ کے موقع پہ اکرمہ بن ابو جہل جو ابو جہل کا بیٹا تھا اور اسلام کا بدترین دشمن تھا وہ ڈر اور خوف کے ساتھ مکہ سے بھاگا جدہ اور وہاں سے پھر یمن کی طرف نکل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت اللہ العالمینی کی صفت کو جس انداز کے ساتھ فتح مکہ میں پایا تکمیل پہنچایا وہ انسانیت کی تاریخ کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تجیبہ تشریف لے گئے اور اکرمہ بن ابو جہل کی بیوی مسلمان ہو گئی وہ کسی نہ کسی طریقے سے گئی اور اس نے جا کے اکرمہ بن ابو جہل سے کہا کہ تم اسلام کے فولڈر کے اندر آ جاؤ اور اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لو وہ بڑے رحمت اللہ العالمین ہیں وہ بڑے سخی ہیں وہ بڑے کرم والے ہیں لیکن ابو جہل کے اس بیٹے کو خوف تھا کہ میرے باپ نے ساری زندگی اللہ کے حبیب کے ساتھ جفا کی ہے اللہ کے حبیب کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں اللہ کے حبیب کے ساتھ ظلم و ستم کیے ہیں اور اس کی طبیعت امادہ نہیں ہوتی تھی کہ مبادہ میں جاؤں اور مجھے سزا دی جائے تو اس کی بیوی نے کہا کہ تم میرے آقا رحمت اللہ العالمین کی رحمت کو نہیں جانتے وہ رحمت عالم ہیں وہ اللہ کے حبیب ہیں تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اکرمہ بن ابو جہل کو قائل کرنے کے اندر کامیاب ہو گئی اکرمہ بن ابو جہل مسلمان ہوئے اور مدینہ طیبہ حاضری کے لئے حاضر ہوئے تو جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ اکرمہ بن ابو جہل اسلام لاکے مجھے ملاقات کے لئے میری بارگاہ کے اندر آ رہے ہیں تو یقین جانئے میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لپک کے اٹھے کہ آپ کی کملی والی چادر بھی نیچے گر گئی اور آپ نے کھڑے ہو کے کہا کہ مرحبا بکا یا راکب المہاجر اوہ مہاجر اوہ آنے والے تجھے مبارک ہو آپ نے اکرمہ بن ابو جہل کو گرے لگایا لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لطف و کرم کو دیکھا اس محبت کو دیکھا تو حیران ہو گئے لیکن پھر کسی نے ایک بات کہی کہ اس کا باپ تو ایسا تھا اس کا باپ تو ویسا تھا تو جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اموات کو برا بھلا نہ کہو اس لیے کہ جب تم مردوں کو برا کہو گے تو پھر زندہ لوگوں کو اس کی تکلیف ہوگی قربان جاؤں آپ کی رحمت اللی العالمینی کی صفت پہ قربان جاؤں آپ کی سخاوت پہ قربان جاؤں آپ کے کرم پہ کہ اللہ رب العزت نے آپ کو حقیقتاً ایک رحمت بنا کے بھیجا کہ رسول اللہ نے خود فرمایا انا رسول المحدات کہ میں وہ نبی ہوں جس کو اللہ نے اس قوم کے لئے عطیہ کیا ہے اور واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم کے لئے اللہ کا ایک گفت ہیں اللہ کا ایک تفہہ ہیں اللہ کا ایک حدیہ ہیں اس لیے میں چاہیے کہ ہم ہر لمحے ہر وقت ہر انداز میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کو فالو کرنے کی کوشش کریں اور ان کی پاکیزہ اور محبت بھری آداب محبت بھری سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کریں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین